الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته یسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکا وآصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علیہ وسلم ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد و سنا اللہ تعالی جل مجدو الكریم کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد و سنات کے بعد عزیز دوستو قرآن مجید کی دو قسم کی ترتیبیں ہیں ایک قرآن مجید کی ترتیب وہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اور ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے نبی کریم علیہ السلام نے حضور کے صحابہ نے حضور کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن پاک کو جمع فرمایا ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے ایک ترتیب توقیفی کہلاتی ہے جس ترتیب سے اسے جمع کیا گیا نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ اکرائے اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور ترتیب کے لحاظ سے جو مصحف کے اندر قرآن پاک میں ترتیب ہے اس لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ اتنی شاندار ہے کہ ایسے کلمات کسی اور امت کو نہیں ملے جیسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرمائے قرآن پاک میں دو قسم کی صورتیں ایک تو یہ میں نے عبض کر دی اس کی ترتیب اسی طرح دو قسم کی صورتیں کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں ہمارے طالب علم اکثر سکولوں اور کالجوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں وہ آیت اگر بدر میں بھی نازل ہو کچھ قرآن مجید کی آیات مختلف مقامات پر بھی نازل ہوئی ہیں مختلف مقامات پر حضور بدر میں تھے تو وہاں بھی قرآن مجید نازل ہوا نبی کریم علیہ السلام اہد میں تھے تو وہاں بھی قرآن پاک نازل ہوا تو ترتیب یہ کی جائے گی کہ جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں سورہ فاتحہ کا آغاز اور قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا زور دیا کہ حضور فرمانے لگے دروازہ بند کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو اور برطن ڈھاپنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو نبی پاک علیہ السلام نے ہر جائز اور مستحسن کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کے حکم دیا بسم اللہ کے مفاہین کیا ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے کرنے والوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے تو آلہ حضرت فرمانے لگے کہ پھر تو شروع شروع سے ہو گیا پھر تو شروع شروع سے ہو گیا تو حضور پھر کیا ترجمہ کریں فرمانے لگے یہ ترجمہ نہ کرو کہ شروع اللہ کے نام سے بلکہ ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے نام سے شروع یہ دیکھیں نہ سوچے نہ بزرگوں کی اللہ کے نام سے تاکہ واقعی اللہ کے نام سے شروع ہو پھر اشارت فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہونا اس کی تھوڑی توجہ ہو اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے جب وہ کہتا ہے نا مالک یومی دین تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے ایا کنا عبدو ایا کنا استائین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھ آدھا کام شروع ہو جاتا ہے پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں تو ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا ہی مہربان ہے نہائیت یہ رحمان مبالگے کا سیگا ہے یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا کسی دکان پر بعضوں کا لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بکڑی پو تو یہ درست نہیں ہے بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو تو ہی ہے آج جو یکم رمضان مبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہے نا یہ زمین میری ہے یہ گھڑی میری ہے یہ گھر میرا ہے یہ بچے میرے ہیں عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے کدھر ہے بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی وہ کہاں ہیں جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج یہ ایک رب واحد اور قحار کی حکمرانی ہے پھر ارشاد فرمائے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی یہ جو بندوں کے ذریعے بعض وقت مدد ہوتی ہیں تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے یہ مدد بھی اللہ کی ہے یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی تو پھر مدد کس کی ہوئی اللہ کی تو دنیا میں کوئی بھی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کے ولی کریں نبی کریں پیغمبر کریں تو وہ مدد کس کی ہے اللہ کی اس لیے کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ انہیں توفیق نہ دے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ایاک نعبدو و ایاک نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کون سا راستہ سیدھا ہے کون سا راستہ سیدھا ہے تو اللہ نے خود ہی فرمایا ایسے ہی نہ بھٹک جانا راستہ سیدھا وہ ہے ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے اور وہ کون ہے قرآن مجید نے خود فرمایا وہ نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور نیک لوگ ہیں فرمایا اپنی مرضی کے رستے پر چلو گے تو بھٹک جاؤ گے رب کی بارگاہ میں سوال کرنا کہ وہ تمہیں نبیوں کے صدیقوں کے شہیدوں کے اور نیک لوگوں کے رستے پر چلائے غیر المغدوبی علیہم ولدوالین نہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا غزب ہوا اور نہ ان کے رستے پر چلا جن پر تو ناراض ہوا جنہیں تو نے گمراہ کیا ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا بلکہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا یہ جو لوگ ہیں مغدوبی علیہم ولدوالین ایک گروہ یہودیوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے کہا جا رہا یا اللہ نہ یہودیوں کے رستے پہ چلا اور نہ عیسائیوں کے رستے پہ چلا حمیت ابو بکر صدیق کے رستے پہ چلا حمیت عمر فاروق کے رستے پہ چلا عثمانِ گنی مولا علی اور جنابِ ابو حریرہ کے رستے پہ چلا اب یہ سورہ فاتحہ کا تو میں نے مکمل ترجمہ عرض کیا سورہ بکرہ یہ قرآنِ مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے ایک حدیث اس کی فضیلت پہ سن لیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورہ بکرہ پڑھی جائے نہ فرمایا جن کیا وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے سورہ بکرہ گھروں میں پڑھیں یہ سب سے بڑا تعویز ہے اگر گھر میں جنات ہوں کوئی آسیب ہوں اور یہ وہ والا تعویز ہے جو مدینہ والے رسول نے عطا فرمایا ہے یہ سب سے بڑی سورہ ہے مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی استدلال کی قوت رکھتا ہو تو ایک سو چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے بلکہ امام اعظم فرماتے ہیں سو تھوڑی ہے میری نظر سے پڑھو تو ہزار چیزوں کا حکم دیا ہے ہزار سے منع کیا ہے اور ہزار قسم کی نصیتی اللہ کریم نے سورہ بکرہ کے اندر فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے نا اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے علی فلاہ مین ان کو کہتے ہیں حروف مقتیات پہلا لفظ ہی جب کئی قرآن مجید کا پڑھتا ہے نا بہت بڑا عالم فاضل بہت بڑا محدث تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے علی فلاہ مین کا معنی ہم نہیں جانتے ہیں اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے یا جس کو وہ دونوں بتا دیں وہ جانتا ہے ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے یہ آگے ارشاد فرمایا ذالک الكتاب لا رعب فی یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے حدل للمتقین یہ ہدایت ہے پریزگاروں کے لئے سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ جو متقی پریزگار ہیں وہ تو پہلے ہدایت پہ ہیں تو قرآن بھی اگر انہیں ہدایت دے گا تو پھر جو گرہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہیں تو عیسائی مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کرتے ہیں بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو ٹائلیں لگوائی ہو تو وہاں پھال پھول ہوگ سکتے ہیں سبزہ ہوگ سکتا ہے اس کے لئے زمین کا ذرخید ہونا شرط ہے قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا درنے والا دل دیا آگے جو آیات ہیں نا پانچ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیو ہوئے ریزق سے اللہ کے رزتے میں خرچ کرتا ہے اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی تورات کو زبور کو انجیل کو اس کو بھی وہ مانتے ہیں اور پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا غیب پر ایمان لانے والے نماز پڑھنے والے زکاة دینے والے پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے نبیوں کو بھی ماننے والے رسول پاک پر ایمان لانے والے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے پھر آگے نا اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے تین آیات کے اندر مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے ذکر میں کافر کا پہلے بات ہوئی پانچ آیات میں مومنوں کی اب تین آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تیرہ آیات کے اندر تین آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور تیرہ آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے منافق اس کو کہتے ہیں منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے انچے انچے کرتا ہے ایمان کے لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا آپ اران ہوں گے یہیں پہ بات کو ذرا گوھر سے سمجھیں کہ مومنوں کا ذکر پانچ آیات میں اور کفار کا تین آیات میں پکے کفار کا اور منافقین کے لئے اللہ نے اگلے ہی رکوب میں تیرہ آیات بیان فرمائی تیرہ یہ خطرناک گروہ ہے منافقین کا یہ خوفناک لوگ ہیں یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتا ہے نا یہ خاموش قاتل ہے قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَاہُمْ بِمُؤْمِنِينَ اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑتا ہے اس کی باتیں نہیں بتاتی تو کہتے ہو 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 آپ ایک کلمہ گوکو برا کہہ رہے تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان تیرہ آیات میں اور رب فرماتا ہے یخادیون اللہ واللزین آمن وما یخدعون اللہ انفسہم وما یشعرون فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مومنوں کو حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو انہیں شعور ہی نہیں اللہ تبارک وطالعہ نے تیرہ آیات کے اندر مقام کرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی کیوں اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑتا تو اسے مار کھانی پڑتی تھی تو کسی کو کیا مسئیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑ کے مار کھائے مدینہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑ لیے اندر کفر رکھتے تھے اوپر سے اظہاریں اسلام کرتے تھے تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے تو اللہ کریم نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ عثمان گنی کی طرح مولا علی کی طرح بلال حبشی کی طرح تو کیا جواب دیتے ہیں کیا اس طرح ایمان لاؤں ہیں جس طرح یہ بیوکوف ایمان لاؤں ہیں اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوکوف ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوکوف ہے ماذا اللہ ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا نبی پاک کو عمر فاروق نے آدھا دے دیا مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا عثمان جو کماتے ہیں محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے ہیں تو بیوکوف ہی ہے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا یہ کیا بات ہوگئے کیا بندہ مسیطڑی ہو جائے کاربار بھی تو کرنا ہے نا نماز رہوزہ بھی تو بیوکوف ہی ہے اللہ جواب دیتا ہے فرمایا خبردار بیوکوف تو تم ہو کہ میرے معبوب کی شریعت کا دین کا روحانیت کا سورت چمک رہا ہے اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا تو میرے بھائیوں صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے اہلِ بیتِ نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیزہ ایمان ہو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر فرمایا تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوکوف لوگ ہیں اس آدمی کی طرح ہیں جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا محول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دی ان کے پاس کچھ باقی بچا ان کے پردے کھول گئے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی منافقین نے شرارت کیا کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے تو امام رازی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے یہ تین سو تیرہ تھے حضور کے پیچھے اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہوئی سکتے ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے نہیں یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ہمارا انہیں پتا نہیں جب یہ اتراز کیا نا حضور کے علم پر آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اتراز کرنا طریقہ کس کا ہے طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اتراز کرنا کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا جمعہ والا دن تھا حضور نے فرمایا میرے علم پر اتراز کرتے ہو ستر بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا انہیں تیہ ہو گیا حضور کے بے عدب کے لیے یہ تیہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا تیہ ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا ستر بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دیے فرمایا اوہ فلان کے بیٹے فلان کھڑا ہو جا نکل جا تو منافق ہے حضور نے ستر بندے نکال دیے جب ستر بندے کٹھے گلی میں نکلیں تو راشتوں پڑ جاتا ہے نا حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے جمعے میں آ رہے تھے ان کو جاتے ہو میں دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے بھئی ستر بندے نکل ہیں باہر جمعہ ہو گیا ہے تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا وہ کہنے لگا چپ کر حضرت عمر سے کہنے لگا وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا ہمیں نکال دیا گیا ہے تو یہ سردار بولا کہنے لگا ہو گیا ہو گیا حضرت عمر کہنے لگا چلو جمعہ ہو گیا تو جا کے اندر غزور کی زیارت ہی کر لیتا ہوں لیٹ تو ہو ہی گیا ہوں حضرت عمر اندر چلے گا تو پیچھے سے وہ منافقین اپنے سردار سے کہنے لگے کہ دو منٹ میں عمر کو پتا چل جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے عمر کو جا کے پتا چل جائے کہنے لگا بڑے پاگل ہو میں نے تمہاری جان بچائی ہے نبی پاک نے تو مسجد سے نکالنا ہے نا عمر کو پتا چل جاتا نا ہم منافق ہیں تو ابو بکر بھی مسجد میں تھے علی بھی مسجد میں تھے عثمان بھی مسجد میں تھے بچانے والا ہی کوئی نہیں تھا عمر نے تلوار لے کے تو دنیا سے نکال دینا تھا تو میں نے جان بچائی ہے اب جائیں گے نا اندر تو حضور دھنڈا کر دیں گے فرمائیں گے چلو میں نے نکال جو دیا ہے تو یہ وہ منافقین کی جماعت ہے دوسرے سے تیسرے رکو میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تُو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ہے آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل ہو گئے ہیں رزق اللہ کم وہ بھی تیرے کھانے کے لئے ہو گئے ہیں وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبزہ اور پھل ہو گئے ہیں تو وہ بھی تیرے لئے جب سارا کچھ تیرے لئے بنایا تو تُو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیرا ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ماذا اللہ آپ خود بناتے ہیں بنا بنا کے لاتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَحِبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ اگر تمہیں شاک ہو اس میں جو ہم نے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا مکہ میں تم بھی رہتے ہو تو ایک سورت بنا کے لاؤ قرآنِ مجید ہم سے چھینہ گیا ہے سازش کے تحت اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآنِ پاک کا تو بدر و روحد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی تلوارے لے کے نا آتے ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآنِ مجید کا کوئی جواب قرآن کا کوئی جواب ہے کب سے ملہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں کیا بات ہے قرآنِ پاک کی وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب محاذ اللہ جواب کیا بنایا وہ سورت ہے نا مالکاریہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑ کھڑ قیامت کا دکھر ہے کہنے لگا میں نے اس جیسی سورت بنا لیا تو کیا بنایا کہنے لگا آتھی تمہیں کیا پتا کیا آتھی تم کیا جانو کیا آتھی تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے دنہ چیلے ہو کہنے لگے چوپ کر جا سارے زمانے کو بتا آتھی کیا ہوتا ہے تو پاگل ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں ایک سونڈ ہوتی ہے چھار اس کے پیر ہوتے ہیں بیوکوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ چاجی کے ساتھ کر پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزق میں ڈالے جاؤ گے وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے عدت لِلکافرین جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے کافروں اور منافقوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے ورنہ ان کے لیے جہنم ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور یہ بات کرتا ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے اس میں باغات ہیں انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں اس سے نکالا نہیں جائے آگے جو آیاتِ کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ ہیانی کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے فرمایا ہے قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتِ مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت اتا فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا حضرتِ آدم کی پیدائش کا واقعہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگاؤں زمین پہ اپنا نائب بنانے میں خلافت دینے لگاؤں زمین پہ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتا ہے تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا یہ فساد کرے گا یہ خون ریزیاں کرے گا تو اللہ نے فرمایا امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے ترابیاں پڑ رہے ہیں تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے علم سکھا لیا تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ بتا سکے نہیں اللہ نے فرمایا بھی اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور جس کے سامنے رب جھکائے نہ وہاں بھی اور یہ جو آجزی ہے نا یہ جو جھکنا ہے یہ علم کے آگے ہیں ہماری مسئیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے تو پھر ہوا کہ آوکانا من القافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لئے اور کہا سارا کچھ کھانا درخت کے قریب نہ جانا ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا یعنی اگر میری سمجھ لیں عدب کی وجہ سے کچھ ڈیڑھ دو منٹ یا چھے منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے کا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے مسئیبت کیا ہے یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نا انسان کی وہ جستجو کرتا ہے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا تو حضرت حوہ سلام علیہ وسلم کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے اور یہ ان کی خطا نہیں تھی یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لئے تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا تو حضرت حوہ اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے تو حضرت حوہ کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی کہاں اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے تو کہنے لگے پھل کھالو اس درخت کا تو بچنے کے لئے پھل کھایا تھا اس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لئے کرتے ہیں پر بچ سکتے ہیں بچنے کے لئے پھل کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے دو تو حضرت آدم زمین پہ آئے پھر کئی سو سال روتے رہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِرْرَبِّهِ قَلِمَات تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے اللہمہ اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرمانیہ پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی آنے والے ہیں اور جب آگے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو تو فرمایا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَانْتُمْ تَطُلُونَ الْكِتَابِ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو افہ اللہ تعاقل ہوں تمہیں عقل نہیں پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فیرون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو زبا کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا فرما یہ بھی تو تم نے دیکھا میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قومِ امالکہ کے خلاف تو مقامِ تیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا بڑی دلچسپ بات قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا میدان میں یہ یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ایک میدان ہے مقامِ تیہ قید ہو گئے سارا دن سفر کرتے تھے سارا دن تو رات کو تھک کے سوتے تھے صبح اٹھتے تھے نا جب تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی صلاحوں کی ضرورت ہے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے یہ دعا فرمائے ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارہ ہو سکتا تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرطابی کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہیں قومِ سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے ہمارے بھی ہیلے مانے ہیں نا آج کال کاروبار میں تو اسی سپارے کی آیت نمبر پیس سٹھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی ہاتھ لگا کے وہ ہمارے لوگ ہیلے بانے تلاش کر لیتے ہیں نا وہ بڑے جناب انشورنس والا آگیا اب وہ بینک والا آگیا اب وہ فلانے صاحب آگئے وہ تروڑ مروڑ کے کانیاں باتیں اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا اوہ ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی کا نہیں پکڑتے چھوٹے چھوٹے ہاؤز بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن یہ بھی اللہ کی قدرت تھی نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں یہ اس کی قدرت ہوتی ہے تو وہ مچھلیاں ہاؤز میں جمع ہو جاتی ہیں یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے تو جال میں وہ پھرستی رہتی تھی ہاؤزوں میں آتی رہتی تھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے اتوار کو پکڑ لیتے تھے تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی فرمایا تماشے کرتے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا سزا دی فَقُلْنَا لَهُنْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فرمایا بندر بن جاؤ اور دھدکارے ہوئے جو ریسک حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں نفسیاتی طور پر سکون نہیں ہے کروڑوں روپیا پڑا ہے کیوں اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے آگے ایک اور دلچسپ بات آگئی بنی اسرائیل کے اندر نہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائدات کے لیے یہ دیکھیں کب سے لوگ جائدات کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو بتائیں کیا کرنے تو آپ نے فرمایا کہ گائے زبا کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو مرنے والے کو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا اب ارادہ نہیں تھا گائے زبا کرنے کا تو بہانے کرنے لگے ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو بوڑی ہو کے بچی ہو رنگ کیسا ہو جوان ہو کے چھوٹی ہو حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا گہرے زرد رنگ کی ہو حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو پانی نہ نکالا گیا ہو نہ بچی ہو نہ جوان ہو اس کے درمیان ہو یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا وہ جب انتقال کرنے لگا نا اللہ اکبر دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیاں تھی گائے کی بچی اس نے جنگل میں چھوڑ دی کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی وہ گائے گھر لے آیا اب وہ کہنے لگا اممہ بیچ دوں تو اممہ کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اممہ نہ کہے گی میں بیچوں گا ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی تو یہ دونتے دونتے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں قیمت میری مرضی کی ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے زیبا کر کے تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھار کے دوگے اتنی سکھیں بھار کے دوگے اتنی اشرفیاں بھار کے دوگے تو پھر تمہیں گائے دوں گا تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ علجتے نہ ہاں ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے ان لوگوں نے سوالات زیادہ کی اور تو پھر علج زیادہ گئے تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں فرمایا یہ صرف ان کے موں کی باتیں یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو جنت میں تو مرکی جانا ہے نا لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا لیں جی پہلا حکم آ گیا یا ایوہ اللہ زینا آمنو کہہ کے پہلی آیت قرآن پاک کے پہلے سپارے میں پہلی آئے جس میں اللہ نے کہا یا ایوہ اللہ زینا یا ایوہ اللہ زینا آمنو تو پہلا حکم آمنو کہہ کے آیت نمبر ایک سو چار میں جو اللہ نے حکم دی ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے پہلا حکم ہی اللہ نے غزور کی عزت اور نامو کا ارشاد فرمایا پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ اکرام اٹھ کے ارز کرتے رائینا یا رسول اللہ حضور سمجھ نہیں یہی ذرا رعائت کر دے تو یہودیوں کی برانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا تو اس کا معنی بنتا تھا ماذ اللہ اے ہمارے چرواہے مکریا چلانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منعی کر دیا فرمایا میرے معبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بیعدبی کر جاتے ہیں تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بیعدبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بیعدبی کا معنی نکلے نہ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیئے پھر کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو رائینا کہوئینا تو یا اللہ کیا کہیں فرمایا تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے انداز دیکھئے ایک نظر تو ہمارے بزرگ تو پہلے بڑے پیار والے نے کہہ دیا یا رسول اللہ انذر حالنا کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے میں نے کہا اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالا تو تم کہو انذرنا معبوب نظر کرم کریں وسماؤ اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی اللہ کہتے ہیں پہلے ہی دیان سے سنا کرو پہلے ہی وسماؤ پہلے ہی احتیاط سے سنو وللکافرین عذابن علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے لیں جی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہلِ جہود کا ذکر کیا تو جہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو عزمائی ہے وَعِذِبْتَ اللَّا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے عزمائی ہے وہ ہماری عزمائیش پر پورے اترے قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے وہ عزمائیش کیا تھی آگ میں جانا بھی عزمائیش بیٹے کا نہ ہونا بھی عزمائیش بیٹا ہوا تو پھر اسے وادیِ غیرِ زیزار ان میں چھوڑ کے آنا بھی عزمائیش میں پورے اترے فرمایا تو مفتم حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائیشوں سے گزرے تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت عیساق کی تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وسال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسمائیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا اور فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منہ کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لیں تو جو آیاء کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی یہ سولوے رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود اور عیسائیت کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی یہودیوں کے ہاں جب کوئی پچھا پیدا ہوتا تھا وہ پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی ماز اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو رب کریم نے فرمایا سبغت اللہ رنگ اللہ کا ہی ہے فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کا رنگ کیا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ یہ سب سے بہترین رنگ ہے اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے رسالت کا ہے اس رنگ کی توجہ کرو قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے ہر وقت بچہ پیدا ہو کوئی دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے اللہ رسول کے دین کا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائی الحمدللہ ٹھیکی بہر